موسیقی میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوئی بلوی اور رمائے ساتھ موجود ہیں میناج یوسف صاحب میناج یوسف صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں آپ لوگ اپنا ٹائم زائے کر رہے تھے انہوں نے اس ٹائم کو زائے کیا مگر کم کیسے جس وقت ساری اوم انڈیا پاکستان کا نائز دیکھ رہی تھی میں اس وقت فرنچ اوپن کا فائنل دیکھ رہا تھا وہ تو فرنچ اوپن ویمبلٹن کے سارے جو ہیں ٹینس کے ٹارنمنٹ اور فوٹبال ٹارنمنٹ آپ کو ہی ہمیشہ سے ملکل تو ہاں یہ اچھا ہے کہ ہمیں کرکٹ سے دوسرے گیم پہ چلا جائیں چاہیے ویسے ہوا کیا فرنچ اوپن دیکھیں اب بک تھری کے بات جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹینس میں لوگوں کا انٹرس ختم ہی ہو چکا ہے بک تھری کیا ہوتا ہے اور فیڈر نیڈال اور جوکوویچ فیڈر نیڈال جوکوویچ جوکوویچ تو کھیل رہا ہے نا جوکوویچ تو ابھی ہے لیکن ان کا بھی کیریئر آلموس ٹینڈ پہ ہی ہے ابھی پچھلے دنوں آپ ان کی پرفومنسز بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہیں اور انجریز کا بھی ہے ظاہر ہے ایج فیکٹر بھی ہے تو اس ٹارنمنٹ میں بھی وہ ویڈرہ ہو گئے انجری کی وجہ سے نیڈال بھی تو نیڈال فرس آنڈ میں آؤٹ ہو گئے ہیں جوکوویچ ویڈرہ ہو گئے ہیں تو لوگوں کو اتنا زیادہ اسکیل میں انٹرس رہا نہیں ہے لیکن امید کی ایک کرن نظر آئی ہے جو یہ نئے چیمپین بنے ہیں کارلوز کا الکاراس ان کے اندر لوگوں کو کافی ٹیلنٹ اور کافی برائٹ سوچر ان کا نظر آ رہا ہے کس سے جیتے وہ ان کا مقابلہ تھا جرمنی کے الیکزینڈر زیویرچ سے میچ ہوا بہت زبردست بہت انٹرسٹنگ الکاراس جو ہے وہ ٹو ون سے ڈاؤن تھے ٹو سٹس ٹو ون ڈاؤن تھے لیکن انہیں چوتہ اور پانچ ویسٹ بہت ہی کنونسنگلی جیت کے میچ اچھا ویملٹن جیت چکا ہے وہ فرنک کی اوپن جیت لیا اور ان کا پہلا ٹورنیمنٹ پہلا گرانٹ سلایم یو ایس اوپن کا اب بچا گیا اب ان کے بعد آسٹریلین اوپن ایک رہ گیا اور اتنی ارلی ایج میں ہی ان کا کیریر سلایم اکمل ہو جائے گا کیا ایج ہے ان کی ابھی ابھی ان کی ایج ہے ٹونٹی ون اور پیٹر کو کیریر سلایم کمپلیٹ کرنے میں انہوں نے 2008 میں 2009 میں کیریر سلایم کمپلیٹ کیا تھا جب انہوں نے پہلا فرنچ اوپن جیتا تھا پیٹر کو مستا ہوتا تھا فرنچ اوپن میں انہوں نے اپنے کیریر سٹارٹ ہونے کے 11 سال کے بعد کیریر سلایم اکمل کیا اور الکاراز کا اس وقت چوتھا سال ہے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ کہ الکاراز is the next big thing definitely اور ابھی جہاں تک حالات دیکھے جا رہے ہیں کہ فیڈرر نڈال اور جوکووچ کو پرابلم یہ ہوتی تھی کہ جب بھی وہ فائنل میں پہنچ رہے تھے تو سامنے جو ہے وہ بقایا دو میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا تو وہ ٹروفیز ان کے اس وقت الکاراز کے مقابلے میں آپ کو مختلف اوپننٹس نظر آ رہے ہیں لیکن کوئتنا کوئی کنسسٹنٹ نظر نہیں جو بار بار ان کو آ کے چیلنج کر سکے تو ان کے پاس بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ اپنی اس ڈومیننس کو قائم کر سکے اور لمبی عرصے تک چلا سکے انہی کی طرح کوئی نیا سٹار اُبر کے نہ سامنے آجائے ابھی کون ہے مطلب الکاراز کے سامنے آنے والے اُبر کےوں لیکن زیویرف یہ فائنل تو کھیل آئے لیکن انہیں کھیلتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے انہیں کھیلتے ہوئے شاید سات آٹھ سال ہو چکے ہیں ابھی تک وہ کوئی گرینڈ سلام نہیں جیت سکے اس کے علاوہ یانک سینر اٹلی کے ہیں کھیل تو وہ بھی کافی عرصے سے رہیں اور انہیں ابھی ریسنٹلی بڑی اچھی فارم دکھائی ہے آسٹریلین اوپن انہیں جیتا جوکووچ کو بھی ہرایا لیکن ناکدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ والی نہیں ہے اور شاید تھوڑا بہت ان کو فٹنس کا بھی یشو رہتا ہے اس کے علاوہ Casper Root ہیں وہ بھی کافی اچھے پلیئر ہیں وہ نورویک ہیں لیکن وہ ابھی کوئی بڑا ایونٹ چیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے یہاں آپ باتیں کر رہے ہو کھلاڑیوں کی تو کچھ دو چار نام گذاتا ہوں یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں انڈی روڈک روڈک پر تو ریٹائر ہو چکا ہے انڈی مرے حیات ہیں جی انڈی مرے بالکل حیات ہیں اور انڈی مرے جو ہے وہ پروپیشنل ٹینس میں ایکٹیو بھی ہیں ابھی تک انہوں نے ریٹائرمنٹ کا کوئی علام نہیں کیا لیکن کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے ڈارنیمنٹس میں اس کے بارے انہوں نے دوبارہ شروع کیا تو وہ والی کارگردگی بھی نہیں دکھا سکے جو پہلے تھی لیکن بہرحال ابھی وہ ایکٹیو ہیں اس کے علاوہ پرانے پلیئرز تو ابھی تک کافی سارے جا چکے ہیں اس لئے شاید روڑا بہت آپ تو ٹینس کے کل میں ڈیکلائن بھی نظر آ رہا ہے جوکووچ ہی کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ گراس کورٹ پہ ان کی پرفارمنس سب کے سامنے ہیں پچھلے تات آٹھ سال سے وہ صرف ایک یا دو ہی فائنل ہا رہے ہیں جس میں سے ایک تو الکاراس سے ہا رہے ہیں اور فیڈر سے آل موسٹ ایک فائنل وہ ہار چکے تھے جب فیڈر نے تین چار میچ پوائنٹس مس کی ہے اور جوکووچ نے کمبیک کیا کمبیک کرنے کو وہ ماہر ہیں پانچ سیٹ میچس تو وہ کسی کو جیتنے ہی نہیں دیتے ناشتے میں کھاتے ہیں ناشتے میں وہ پانچ سیٹ کے میچس کھاتے ہیں اور نڈال کا بھی اب دیکھیں کہ یہ ویمبلڈن میرے خیال سے تو شاید آخری ہوگا اگر وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں فیلال تو ان کی پارٹسپیشن بھی مشکوک ہے کیونکہ وہ اتنی فیزیکلی فٹ نہیں ہیں جتنا وہ ان کی ایج کی وجہ سے ظاہر ہے اور نڈال کو تو شروع سے ہی انجریز کا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ بہت رہا ہے لیکن بات فرنچ اوپن مشت نہیں کرتا تھا فرنچ اوپن کے بارے میں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نڈال اگر ایک پاؤں سے بھی کھیلیں تب بھی فرنچ اوپن جت جائیں تو ابھی کیا ہوا دونوں پیر کے بغیر دے نہیں ابھی ایک تو وہ کافی عرصے سے ٹینس سے دور تھے اس کے بعد انہوں نے کمبیک کیا اور فٹنس لیول ان کا وہ تھا نہیں پروپر پیپے بھی نہیں تھے اور میچ پیکٹس بھی لیک کر رہے تھے شاید تو اس لیے شاید وہ ابھی نہیں کمپیٹ کر سکے اچھا پروپ نہیں کر سکے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ٹرکٹ سے دن لڑ گیا ہے تو اب ملڈن جب ہوگا اس پہ فوکس کرتے ہیں اور اس میں مہچز دیکھتے بھی ہیں اور آپ لوگ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ تھوڑا ٹرکٹ کی جان چھوڑے اور وہ ملڈن پہ آئیں کیونکہ ٹینس جو ہے وہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ٹرکٹ کے مقابلے میں اگر آپ ٹرکٹ کو دس لوگ دیکھتے ہیں اور ٹینس کو دیڑ سو لوگ دیکھتے ہیں ایسے ہی ہیں بھائی؟ ملکل